بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبلائیم وے انگلیش اکیڈمی میں خوش حامدید آج کی اس ویڈیو میں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے چند اشار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اشار ایک لمبے عرصے سے سنتے آ رہے تھے لیکن ان کا معنی مفہوم کچھ آج سمجھ میں آیا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائے میرے روحانی رہنما رہبر نے میرے دل میں میری روح کے اندر عشقِ الٰہی کی اللہ کی محبت کی بوٹی لگائی نفی اسبادہ پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ہو نفی اسباد یہ کیا ہے کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا کا مطلب ہوتا ہے نفی الہ نہیں کوئی معبود اللہ مگر اللہ پہلے نفی کی جاتی ہے نیگٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ مگر اللہ یہ ہے اسباد افرمیٹیونس تو کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے ہر رگے ہر جائی ہو جسم کے ہر حصے میں جسم کے ایک ایک روحے میں یہ نفی اسبادہ پانی میرے مرشد نے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولانتے آئی ہو جب یہ پودا بڑھتا گیا تو اس نے میرے اندر میری روح میں وہ مشک مچا دی جان پھولانتے آئی ہو یعنی اس پر پھول پھل لگنے شروع ہو گئے جیوے مرشد کامل باہو جین بوٹی لائی ہو آخر پر وہ اپنے مرشد کو دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے یہ بوٹی لگائی لا الہ الا اللہ والی تو اپنے مرشد کو دعائیں دیتے ہیں اسی طرح میرے پیرو مرشد حکیم طارق محمود مجذوبی چگتائی مرز اللہ وہ بھی کچھ یوں ہی کہتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی مہربان آکے میری زندگی سجادی یعنی اپنے مرشد کو وہ خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایک میرا مرشد تھا جو میری زندگی میں آیا اور اس نے بھی میرے اندر یہ بوٹی لگائی اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ خبر نہ تھی تیرا درد کیا ہوتا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا یہ نفی اثبات کا جو کلمہ ہے یہ اللہ کی محبت کی جو بوٹی ہے شما ہے یہ جب اندر روشن ہوتی ہے اس کے کیا نظارے ہیں اس میں کیا سرور ہے اس میں کیا لذت ہے یہ تو کوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے کہ جن کا مالک ان پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا تبتی ریت پر لٹا دیتا تھا سینے پر باری پتھر رکھ دیتا تھا رسی سے باندھ کر گسیٹا جاتا تھا تو پھر بھی ایک ہی آواز آتی تھی آہد 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 کوئی مبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے آہد آہد یہ آوازیں آتی تھی یہ بوٹی جب اندر لگ جاتی ہے تو اندر جب یہ مشک مچاتی ہے تو انسان اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جس طرح آپ کے صحابہ اکرام نے اسی دین کے لیے اسی بوٹی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور حجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے تائح میں پتھر کھائے اور کیا ہی اس وہ کلمے میں لذت ہے کیا ہی سرور ہے تو جب اس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا کی محبت نہیں رہتی کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی ہوں تو جب اللہ کی محبت آتی ہے پھر رہتا تو دنیا میں ہی ہے لیکن دنیا سے انسان کو وہ رغبت نہیں رہتی کلمے کے حوالے سے وہ ایک اللہ والے کی بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو پورا کلمہ ہے ہمارا وہ ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کسی نے پوچھا اللہ والے سے کہ یہ ہر نبی کے ساتھ تھا لا تو یہ جو اب آیا ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ کیا ہے تو اللہ والے نے جواب دیا محمد الرسول اللہ یہ ہے سسٹم آو لائف زندگی کا نظام کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے مفہوم ہے کہ اے میرے محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو کلندر لہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی جواب شکوہ میں آخری دو اشار پر اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیا کیا کہتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں بے ادبانا سار ادب دی گے ادب تھی ونجے ہو بے ادبانا سار ادب دی گے ادب تھی ونجے ہو دا رود دا ڈس ریسپیکٹفول آر ڈس خورٹیس پیپل ڈو ناٹ نو ہاؤ تو ریسپیکٹ سو دے آر ڈپرائیوڈ آف سچ ایک کوالیٹی جو بے ادب ہوتے ہیں ان کو ادب کی کوئی کوالیٹی کا پتا نہیں ہوتا ادب کی اہمیت کا نہیں پتا ہوتا ادب کی قدر کا نہیں پتا ہوتا اور جب وہ ادب سے خالی ہو جائے تو پھر ونجے یعنی وہ ددکارے جاتے ہیں جن کے اندر ادب نہیں ہوتا وہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں وہ ددکارے جاتے ہیں ونجے کا مطلب ہوتا ہے ددکارے جانا تو بے ادبوں کو ادب کی اہمیت کا کوئی علم نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں با ادب بانصیب بے ادب بے آگے لکھتے ہیں جیڑے ہون مٹی دے بھانڈے قدی نتیبن کانجے ہو دوس ہوار لائک ارثن پوٹس وہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں کھینٹ لائک گلاس ویسلز تو وہ کبھی شیشے کے برتن نہیں بن سکتے ایچ میٹر ہیز ایس اون کھولٹی ون میٹر کھینٹ ایڈاپٹ دا کھولٹیز آف این ایڈر تو ہر مادے کی اپنی اخصوصیات ہوتی ہیں اور ایک مادے کی اخصوصیات دوسرے مادے کی اخصوصیات میں کبھی بدل نہیں سکتی نہ کبھی وہ ایک مادہ دوسرے مادے کی خوبیوں کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں جیڑے ہون مٹی دے بانڈے قدی نتیبن کانجے ہو تو جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شیشے کے برتنوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے ہون کدی نرانجے ہو دوسوار کھیڑے گریڈی کھوٹس پیپل کھوٹس پرسن جو کھیڑے ہیں وہ کہتے ہیں لالچی حوث پرست انسانوں کو کہتے ہیں کہ ہون کدی نرانجے ہو جو ازل سے ہی ابتدا سے ہی دوسوار کھیڑے گریڈی کھوٹس پرسن جو شروع سے ہی لالچی ہوں حوث پرست ہوں تو وہ رانجے ٹھو لورز سچے عاشق کیسے بن سکتے ہیں جو شروع سے ہی لالچی ہوں وہ کبھی بھی رانجے یعنی سچے عاشق کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں جے حضور نا منگیا باہو دو ہی جہاننے ونجے ہو اور وہ جن کو اللہ کا قرب اللہ کی محبت اللہ کا عشق اللہ کا راضی ہونا وہ جن کو نہ ملا عشق الہی نہ ملا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں اس جہان میں بھی اور مرنے کے بعد دوسرا جو جہان شروع ہونے والا ہے اس میں بھی وہ خسارہ پانے والے ہیں جن کو اللہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ نہ ملا وہ دونوں جہانوں میں ہی نقصان اٹھانے والے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور دیکھیں آپ کے لئے مجھے سبسکرائب کیاہ چینل السلام علیکم اللہ حافظ